چنگیز خان کے پاس اتنے ایکوپمنٹس نہیں تھے اس سمیں ہوای جاز اور توپ نہیں تھے وہ تلوار سے گھڑے پہ بیٹھ بیٹھ کے لڑا ہے تب وہ چالیس ملین لوگوں کو مارا ہے اگر آپ شادی ہونے کے بعد پہنچے ہیں کہ آپ میرے کوئی ناغہ بننا ہے تو وہ آپ سے آپ کی پتنی اور آپ کے بچوں کا بھی انتیم سنسکار کروائیں گے جیسے آپ کے سینک آپ کے سرحدوں کی رکشہ کر رہے ہیں آپ کے ناغہ سادھو آپ کے دھرم کی رکشہ کر رہے ہیں ان کا کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم شیف کے داس ہیں اور سناتن ہندو دھرم کو بچانا ہماری ہاں جی دوستو سواگت ہے آپ کا ایک اور مہدار اپیسوڈ میں آج کے اپیسوڈ میں جو ہمارے گیسٹ ہے اور ان کے بارے میں کیا ہی بولے انہوں نے ہمارے پودکاسٹنگ پورے کریئر کا سب سے بیسٹ اپیسوڈ دیا آج بھی ہم جہاں بھی جاتے ہیں جس بھی سر سیلیبریٹی سے ملتے ہیں وہ آپ کے ہی اپیسوڈ کی تاریف کرتے ہیں اکشت سر والا اپیسوڈ ہم نے دیکھا اور سر یہ پورا پین انڈیا جتنے بھی ہم سیلیبریٹی سے ملے لوگوں سے تو ہے ہی ہے سیلیبریٹی سے بھی جن سے ملے سب نے اس اپیسوڈ کی تاریف کری ہے اور اکشت گپتہ سر آج ہمارے ساتھ موجود ہے سر کے انٹردکشن کی ہم بہت چھوٹے ہیں سر کا انٹردکشن دینے کے لئے سر کی جو نولیج ہے جو وزڈم ہے جو انہوں نے فیس کر رہا ہے جو لائیف رہی ہے وہ بہت ہی امیزنگ رہی ہے اور آج ہم فر سے بہت کچھ سیکھیں گے سر سے تو سواغت ہے سر آپ کا بہت بہت دھنیوار آپ سب لوگ جو بھی درشک ہیں ویورس ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آپ پورے پوڈکاسٹ میں دیان رکھیے گا ان تینوں لڑکوں کو بار بار دیکھے گا یہ تینوں لڑکے بہت فٹ ہو گئے ہیں شبھا ہم کا چہرہ لڑکا دیکھ رہا ہے اس کو دیکھ دیکھ کے مجھے جلن ہو رہی ہے اور یہ دیکھو ڈولے شولے بنا کے یوش بھی بیٹھا ہے تو سر کچھ نہیں ہے یہ سر نا یہ روپ کا پمپ ہے جب یہ ڈالے گا ہو سکتا ہے ہم ہو کے آگئے ہوں پر اسی کا پمپ ہے پہلے ہی ڈال دیں گے ہم کیونکہ سر جو ہے اتنے سارے پوڈکاسٹ کرنے والے ہیں تو بھائی ہمیں چاہیے فٹا فٹ اپلوڈ مدلہ آپ اتنے پوڈکاسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں ایسا کیا ہوا بھائی ہوا کچھ نہیں بس ہوا یہ کہ ایک دو جگہ گئے وہ ایک دو میں سے ایک آپ ہیں تو اگر یہ ٹھیک رہا آپ میرے پر پوڈنے والے ہیں تو اپنی سر پر پوڈ ہمیں کتنا بات کیے تھے آپ نے جو پوچھا مجھے جو ٹھیک لگا میں نے بولا جیسا ابھی چل رہا ہے وہ لوگوں کو اتنا پسند آیا ہے کہ پھر اور لوگوں کی انوائیٹس آنے لگ گئے اور ادھر ہمارے پبلیشر نے بولا کہ تم یہ کرتے رہو کیونکہ بک رہی ہیں بک رہی ہیں تو یہ دونوں پہلے الگ الگ چیز چل رہی تھی لیکن وہ اپنے آپ کنیٹ ہو گیا دونوں کو ایک دوسری سے فرق پڑ رہا ہے اور پوزیٹیو ریسپونس ہے تو کر رہے ہیں بلکل سر نئی بک آئی ہے آپ کی The Naga Warriors سر یہ کچھ انٹریسٹنگ ہی لگ رہا ہے ویسے The Naga Warriors کیونکہ تھوڑا فیسنیٹنگ ہے کی کیا ہے کیا ہوا ہوگا کیونکہ آپ کے ثروہ آرہی ہے تو پھر ہو جاتی ہے تھوڑی چیز انٹریسٹنگ میری کوشش بھی یہی رہتی ہے اور کی میں ایسی چیزیں ڈھونڈ کے نکالوں جس پہ کم بات ہوئی ہو لیکن ہو بہت زیادہ انٹریسٹنگ تو یہ بہت انٹریسٹنگ ہے اور دو پارٹس میں ہیں پہلا پارٹ ستایس مائی مطلب ابھی ریلیز ہو رہا ہے اور دوسرا پارٹ بھی اسی سال ریلیز کر دوں گا مجھے اس بات سے بڑی کوفت ہے بائی دے وے آج کل کے جو بہت انگریزی بولنے والے جینزیز ہیں ان کو بتا دوں کی کوفت اور کوفتہ الگ الگ چیز ہیں کوفت مطلب ایڈیٹیشن ہوتی ہے کوفتہ کھایا جاتا ہے مجھے اس بات سے بہت زیادہ کوفت ہوتی ہے کہ کٹپا نے بہاو بلی کو کیوں مارا اس کے لیے میرے ریڈرز ویٹ کرتے رہے تو میں انتظار نہیں کرواتا ہوں میں بہت اچھے حکس دینے کی کوشش کرتا ہوں اپنی کتاب میں اور ان سوالوں کا جواب جتنی جلدی ہو ان تک پہنچے تو دو پارٹس میں یہ بک ہے اور دوسرا پارٹ بھی یہ سال ختم ہونے کے پہلے ہم ریلیز کر کے آپ کے آنٹ میں دے دیں گے یہی ٹاپک کیوں چونہ سر ایسے آپ نے کیونکہ یہ انٹرسٹ نہیں سی لیا کچھ اور جوڑا ہوا اس سے نہیں یار اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو جیسے جیسے پتا چلے گے اچھا چلے جو گریک گریکس میں جو واریئر آنٹ Hanных 300 من معافی Presion تروہ بھی دیکھےgin تو گریکس میں جو جو سب سے اچھے جو واریئر آنٹCome약 ان کا نام کیا ہے ان کا نام ان کو نام的时候 ان کو ان کو ان کو سПрporte جو اپنے اس کے لئے کھڑے رہتے ہیں ان کو سپارٹانز بولتے ہیں اور جیپنیز میں جو سب سے زیادہ کلچرد مطلب وہ کلچرلی ڈیسیپلین ہے کہ یہ سمورایی مطلب ایسے ہی سمورایی کی ایک سب سے بڑی خاصیتی ہوتی تھی کہ آپ ان کو زندہ نہیں پکڑ سکتے تھے اگر وہ ہار جاتے تھے تو وہ سرندن نہیں کرتے تو آپ کو مار دیتے تھے یہ پورے ورل وار میں کیا انہوں نے جاپان کا پورا اتحاس اٹھا کے دیکھ لیجے جب جب سمورایی یدھ میں اترے ہیں یا وہ جیتے ہیں یا وہ مرے ہیں مطلب سرندر کرنا سرندر مطلب ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں ہم ہار مان رہے ہیں ان کو سکھائے نہیں گیا ان کے پورے کلچر میں یہ بہت بدنامی کی بات ہوتی تھی اگر کوئی واریئر اپنا ہتھیار ڈال کے بولے کہ مجھے مارو مت میں سرندر کروں تو آپ کو گریگ کے سپارٹنز پتا ہے آپ کو جاپان کے سمورایز پتا ہے آپ کو آپ کے دیش کا یہ کلین کونے پتا ہی نہیں شتریہ کو شتریہ اس کو نہیں کہا جاتا کہ یہ واریئر بھائی تو ہوا یہ تھا ہاں وہ ہوتے ہیں واریئر نو ڈاؤٹ ان دیر پر شتریہ جو ہوتے ہیں نا تو ہوا یہ تھا کہ چھٹین شتاب دیم آج سے کتے اٹھارہ میرا بہت کم زور ہے پر آدھی گرو شنکر آچارے جب پہلے ہوئے تھے تب ان کو یہ سمجھ میں آیا تھا کہ بھارت دیش میں جتنے بھی راجہ ہیں وہ یا تو اپنی زمین کے لیے اپنی پراجہ کے لیے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لڑیں گے یا دوسرے راجہ پہ حملہ کریں گے ان کی زمین اور ان کی پراجہ اور ان کا راجپاٹ لینے کے لیے تو یہ سب بہت اچھے واریئرز تو ہیں لیکن یہ ہتھیار یا تو اپنی پراجہ اور اپنے لوگوں کو اور اپنی زمین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اٹھا رہے ہیں اور یا پھر دوسرے پہ اٹیک کرنے کے لیے اٹھا رہے ہیں دھرم کی رکشہ کے لیے کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں اب دھرم سکھانے سمجھانے والے ہوتے تھے برامن برامنوں کو اس سمیں بڑا نازک ہوتے ہی نازک تھے مطلب ان کا کام ہی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ان کو شاریرک محنت کرنی پڑے تب آدھی گروہ شنکر اچارے کو یہ سمجھ میں آئے تھا کہ آنے والے سمیں میں دھرم کی رکشہ صرف شاستروں سے نہیں ہو پائے گی دھرم کی رکشہ کے لیے آپ کو شاستروں کی ضرورت پڑے گی اور تب انہوں نے پہلی بار اوریجنیٹ کیا تھا مطلب سری جن کا رات کیا تھا اس کلائن کا جس کو آج آپ ناغا واریز بولتے ہیں اور آپ ڈرتے ہیں ہم گھبراتے ہیں نا ان کا جو آٹلوک ہوتا ہے کہ جھٹائیں ہیں اور کئی تو کپڑے ہی نہیں پہنتے ہیں پہنتے ہیں تو بہت کم پہنتے ہیں شریر میں بھسم لگا ہوتا ہے ہاتھ میں تریشول تلوار پتہ نہیں کیا ہوتا ہے رودراکش کی مالائیں پہنے ہوئے ہیں بڑے سوچھ نہیں دیکھتے ہیں تو آپ کے اور میرے جیسے عام لوگوں کو ان سے تھوڑی گھبرات ہوتی ہے یہ کتاب جب میں ناغا سادھوں کے بارے میں سمجھ رہا تھا تو میرے کو ایک بات سمجھ میں ہے جو میرے کو لگتا ہے کہ ہمارے ہر اس دیش کے ہر ناغریک کو ہر شخص کو سمجھنا چاہیے آپ آرمی کے سولجرز کو جب دیکھتے ہیں بھارتی سینہ کے سولجرز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ڈر لگتا ہے آپ کو گرو محسوس ہو ہے نا آپ جب ائر فورس پائلٹس کو دیکھتے ہیں تو آپ کا منھ ہوتا ہے اسے کرنے آپ جب نیوی کے وائی ڈریس میں نیوی کے سینیکوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کچھ کرتے تو ہم بھی پہنتے اگر آپ کو ان لوگوں کو دیکھ کے ڈر نہیں لگتا ہے اور پراؤڈ فیل کرتے ہیں تو اگلی بار اگر کبھی کہیں ناغہ سادو کو دیکھے تو اتنے ہی گرائٹیٹیٹوڈ سے اتنے ہی مان سممان سے ان کو بھی دیکھ کے پراؤڈ فیل کیجئے گا کیونکہ وہ دھرم کے رکشک ہیں آپ کے they are the protectors of your dharma ان کو بنایا ہے اس لئے گیا آپ ان کے بارے میں اس لئے کم جانتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ ان کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں حالت اگر آپ پہاڑوں میں پڑھے رہتے ہیں کم کے سمیں آتے ہیں کم کے سمیں میں آکے جو اتنے ہجاروں میں یہ دیکھتے ہیں یہ اسی چیز کا پردرشن ہے کہ دیکھو بھائی ہم بیٹھے ہیں جیسے آپ کے سینک آپ کے سرحدوں کی رکشہ کر رہے ہیں آپ کے ناغہ سادو آپ کے دھرم کی رکشہ کر رہے ہیں ان کا کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم شیف کے داس ہیں اور سناتن ہندو دھرم کو بچانا ہماری ان کا پورا ہاں ان کی ڈیوٹی ہے پر ہم گھبراتے ہیں کیونکہ ہم کو کم پتہ ہے سر ان کے تھوڑے رولز اور ریگولیشنز کی بات کر سکتے ہیں ہم کی ان کو کیسے ٹرین کیا گیا ان کا کیا دھرم ہے ان کی کیا ڈیوٹیز ہے کیا پریکٹسز رہی اگر مان لیجے کہ شبھم بولتا ہے آج کہ میں ناغہ سادو تو شبھم کو سب سے پہلے کسی مٹھ کو ڈھونڈا پڑے گا مٹھ مطلب الگ الگ مٹھوں میں ڈیوائیڈے ہیں سب کی تھوڑی تھوڑی پدھتیاں الگ ہیں ہر مٹھ میں ناغہ سادو مطلب نگن نہیں ہوتا ہے کہیں کہیں پہ الگ کچھ چیزیں اللاؤڈ ہیں ناغہ سادوی بھی ہوتی ہیں تو ناغہ سادویوں کو اور کئی جگہ پہ ناغہ سادویوں کو بھی بھگوہ ایک کپڑا اوڑنا لاؤڈ ہے لیکن وہ کپڑا میں سلائی نہیں ہونی چھئے سنگل پیس کلاث ہونا چھے ٹھیک ہے تو اور وہ کوئی اور رنگ نہیں پہن سکتے وہ گدھے پہ بیٹھنا یا گدھے پہ سونا نہیں کر سکتے وہ زمین پہ ہی سونا ہے ایک ناغہ سادو ایک دن میں ساتھ گھروں سے ہی بھکشہ مانگ سکتا ہے سیون سیون ملی تو ملی نہیں ملی تو ملی اور جو ملی وہ کھا لو اسی میں جو ہم لوگ سنتے ہیں یہ تو مانس بھی کھا لیتے ہیں ان کو جو دے دیا جائے گا وہ ان کے لئے پرساد ہوتا ہے مطلب آپ سوچیں کہ ہم بھگوان سے پرساد لیتے ہیں وہ آپ سے پرساد لیتے ہیں بھائی پہلی بات تو ایسا کسی بھی دھر میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ مانس بچی کھاؤ یہ کوئی رول نہیں ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ آج بھی آپ کے اور میرے کنائن ٹی تھے کیونکہ ہم لوگ شروع سے جب ہم کلٹیویشن نہیں سیکھے تھے میں بات کر رہا ہوں بل رام جو کرسنا کے بھائی بل رام تھے ان کے پہلے کے جو اوتار رہے ہیں تو نرسمہ اوتار ڈپکشن ہے اس بات کا کہ آدمی پہلے مانساہری تھا اسی لئے شیر کا چہر ہے ہم اس کو سیدھے اپنے بھگوانہ سے جوڑ دیتے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن ہر چیز کے پیچھے کارن بھی تو ہے تو کارن یہ ہے کہ بھائی سب سے پہلے جو بور فیس ہے یہ میں شاید پہلے بھی بتایا ہوں بور فیس جو ورہ اوتار ہے کانتارہ والا زمینی جانور تھا اس کے پہلے سب سے پہلے مچھلی تھی مچھلی کے بعد ٹرٹل تھا جو پانی اور زمین دونوں میں ہو سکتا تھا جو پون روپ میں زمینی جانور تھا وہ تھا ایک بور فیس جنگلی سور اس لئے وہ جو ورہ اوتار دیکھتا ہے اس کی کہانی کیا ہے کہ وہ شیر ساگر سے پرتوی کو نکال کے باہر لائیا تھا یہ ڈپکشن ہے یہ میٹافور ہے اصل میں مطلب یہ ہے کہ زمین میں جیون آیا تھا ہے نا تو ویسی پھر جب آپ نرسیمہ اتار پہ آتے ہو تو نرسیمہ اتار شیر شیر گھانس نہیں کھا سکتا نا شیر صرف مانس ہی کھاتا ہے تو وہ آپ کے الگ الگ ایوالیوشن کے سٹیجز ہیں مانس تو پہلے بھی کھایا جاتا تھا آج بھی کھایا جاتا ہے ان میں یہ بولا جاتا ہے کہ جو ہے سب کو پرسات سمجھو اور سب کو کھاؤ ان میں یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کھائیں گے اور وہ نہیں کھائیں گے ان کے بس چوئیس نہیں ہے آپ ساتھ گھروں سے جو دو گے آپ پکا کے دو گے تو کھائیں گے آپ جوٹا دو گے تو کھائیں گے آپ باسی دو گے تو کھائیں گے آپ ویج دو گے تو کھائیں گے آپ نون ویج دو گے تو کھائیں گے اور ساتھ گھروں سے اگر نہیں ملا تو وہ اس دن بھوکی سو جاتا ان کے بننے کی جو پرکریہ ہے بہت painful ہے کیونکہ جو میں بتا رہا تھا کہ اگر شب ہم آج بولیں گے کہ مجھے ناغہ سادو بننا ہے تو پہلے ان کو ایک مٹھ ڈھونڈنا پڑے گا مٹھا دیش کو جا کے بولنا پڑے گا کہ میں ناغہ ساتھوں وہ ضروری نہیں کیوں بولے ہاں چلو آجاب میمبرشپ نہیں بٹھ رہی ہیں ٹھیک ہے آپ کو وہ ڈیسائیڈ کریں گے وہاں انتہائیڈ کریں گے مٹھا دیش کو ایک پورا کلان ہے مٹھا دیش مطلب مٹھ کا لیڈر مٹھ مطلب ایک سمودھا ہے وشش کا ایک کنبہ ٹھیک ہے جیسے الگ الگ کیسے بتاؤں گروپ آف پیپل جو تھوڑے تھوڑے الگ الگ پدد دیمان جیسے آپ کی آرمی میں الگ الگ ریجیمنٹس ہیں بس ایسے سمجھ لو کسیخ ریجیمنٹ الگ ہے گورکہ ریجیمنٹ الگ ہے لیکن سب لڑنے دیش کے لئے ایسے الگ الگ ریجیمنٹس ہیں جس کو ہمارے شبدوں میں مٹ کا جاتا ہے ہر ریجیمنٹ کا جو کرنل ہے وہ مٹھا دیش سارے جو ناگا سادو ہیں وہ الگ الگ رینگ کے سولڈرز ہیں تو اس میں پوری ہائر آئر کی ہے اچھا اس میں بھی ہائر آئر کی ہے ہر کوئی ناگا سادو نہیں ناگا سادو کے اوپر 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 جاتے جاتے پھر آپ فائنلی مٹھا دیش بنتے ہیں تو وہ بہت بڑی پددیتی ہوتی ہے تو سر اس میں ویسے ٹریننگ پروپر ان کی ہوئی تھی اس لیول پہ ابھی آ رہا ہوں تو اب شبھم پہنچ گئے تو مٹھا دیش نے بولا کہ چلو ٹھیکے لے لیتے ہیں تو سب سے پہلے شبھم کو بولا جائے گا کہ شبھم تمہیں گھر میں کون کن ہے تو شبھم بتائیں گے کہ میرے اتنے بھائی ہیں میرے اتنی بہنیں ہیں میں پرانی بات کر رہا ہوں تو اس میں بھائی بہن زیادہ زیادہ ہوتے تھے اور میری ماں ہیں میرے پتہ ہیں میرے یہ یہ رشتے دار ہیں جیوت اتنے چاچیں ہیں اتنی چاچیں ہیں کاکا کاکی ماما ہوں 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 سمجھایا جائے گا اور آپ کے دماغ میں وہ امیجنیشن ڈال دیا جائے گا کہ آپ ان لوگوں کو مرا ہوا دیکھ رہے ہو یو ویل سی اور موم ڈیڈ 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 یو برادرس ان سیسٹر آپ چھوٹے بھائی بہن اگر آپ شادی ہونے کے بعد پہنچے ہیں کہ آپ میرے کچھ ناگہ بننا ہے تو وہ آپ سے آپ کی پتنی اور آپ کے بچوں کا بھی انتیم سنسکار کروائیں گے اگر اور کلچر میں خود کا کرواتے اس میں بھی کرواتے ہیں اس میں بھی کرواتے ہیں جب آپ سب کا کرواتے ہیں تو اس کے بعد بولے کہ چلو باپنا پنددان کرو تو پہلے ان سب کا پنددان اسے لئے کروائیا گیا ہے کہ آپ اپنے سارے رشتے ناتوں سے کہ مو پاس سے کٹو اس کے بعد آپ کا پنددان اس لئے کروائیا گیا آپ ہی سے کہ آج تک کے جیون میں آپ جو تھے وہ آج سے ختم اس کے بعد آپ یہ نہیں بل سکتے آپ سے کوئی یہ پوچے کہ کہ what is your favorite color تو آپ یہ نہیں بل سکتے کہ yellow and black and white and navy blue no پھر آپ کا کوئی color نہیں ہے پھر آپ کا نام شبھم نہیں ہے تب مٹھا دیش آپ کو ایک نیا نام دے گا اور آپ کو کچھ چیزیں دی جائیں گے اس کے ساتھ ایک ترشول دیا جائے گا ایک رودراکش کی مالا دی جائے گی ایک جھولا دیا جائے گا ایک بھگوا کپڑا دیا جائے گا وہی ہے بس آپ کا پورا سنسار اس کے بار اور پریوار کے نام پہ وہ ناغہ سادھو ہی ہیں آپ کے بس کچھ سال ریگرس ٹریننگ ہوتی ہے اب میں آپ کے سوال پہ آ رہا انیس جی کمانڈو والی ٹریننگ ہوتی ان کی اس سمیں اب اب اتنی نہیں ہوتی ہے لیکن اس سمیں اس لیول کی ٹریننگ ہوتی تھی کہ کئی مر جاتے تھے اس ٹریننگ کے اور کئی چھوڑ چھوڑ کے بھگ جاتے تھے یہ نہیں ہو پا تھا اور جب یہ پورا ہو جاتا نا سوری میرے کو پوڈکاس میں بولنا پڑا گا بہت زورد سے جھٹکے دیے جاتے ہیں تو جو نسزبندی جو جو ایک پروسس ہے سائنٹیفک مطلب میڈیکل پروسس ہے وہ ان کا نسزبندی کا پروسس ہے ناغہ سادھو بتاتے ہیں کی اتنا درد ہوتا اس میں کہ لگتا ہے کی شریر سے پراند نکل گیا اتنی بار آپ کے لنگ کو جھٹکے دیتے ہیں کی وہ نشکری ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے اندر وہ کام کی بھاونا نہیں آر سکتی کام کی بھاونا نہیں آسکتی تو وہ آخری چیز ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے پھر آپ کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے اور جب تک آپ کی ٹریننگ ختم ہوتی ہے پھر آپ ابھی جیسے 48 ڈگری چل رہا ہے آپ کے پیارے شہر میں وہاں پہ بھی آپ ان کو بھری دوپہری میں یگے میں بٹھا دو گے کھولے آسمان کے نیچے ان کو گرمی محسوس نہیں ہوتی ہے ان کو آپ برف میں بھیج دو وہ زیادہ تر برف میں ہی رہتے ہیں کیونکہ ناغہ سادھو اور اگھوری لوگ جس لیول پہ تپ کرتے ہیں مطلب تپسیا کرتے ہیں میڈیٹیشن کرتے ہیں جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہو کہیں بھی فوکس کرتے ہو تو آپ کے باڈی میں بہت زیادہ انرجی کا پرواہ ہوتا ہے انرجی کی تاثیر ہمیشہ گرم ہوتی ہے اس لیے لوگ تھنڈی جگہ پہ پایا جاتے ہیں اور اس لیے اتنی ڈھنڈی جگہ پہ بھی بھی بھینا کپڑے کے کیونکہ ان کے شریف میں بہت زیادہ گرمی رہتی وہی گرمی ان کے سوہاؤں میں دیکھتی ہے جب آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو آپ کو بات بات پہ گوستہ آتا ہے جیادہ تر لوگ جب بلڈ پریشر کی دوائی کھاتے ہیں ان کے ساتھ پرابلم ہیں کی چھوٹی 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 پر بھڑک جاتے ہیں پھر بعد میں مافی بھی مانگ لیتے ہیں ان کے اندر دھارہ کا پراباہ اتنا ہے ان کے انرڈی لیول اتنا ہے کہ کئی بار وہ انرڈی لیول کو جب وہ کنٹین نہیں کر پاتے ہیں تو وہ کبھی بڑی آنکھوں سے نکلتا ہے کبھی زبان سے نکلتا ہے کبھی دوسرے طریقوں سے نکلتا ہے اسی لئے ہم ان سے چھوٹا گھبراتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں ناغہ سادھو اور ہم لوگ اتنا کچھ ہم نے بہت سنے نا کہ انگریزوں سے اتنے وارس ہوئے ہمارے مغلوں سے اتنے وارس ہوئے ہمارے کچھ سب سے چنیندہ اور سب سے پہلے وارس جو ہیں آپ کے دھرم کی رکشہ کے لئے وہ ناغہ سادھو نے کیا تھا اور اسی پہ ہے یہ کتاب تو سر میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا اس کی ریسرچ کرنے کے لئے انٹریکشن ہوا کچھ ناغہ سادھو سے ایک دو لوگوں سے بات ہوئی ایک مٹھ کے مطلب 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 کتا ہے مطلب کتا ہے کچھ لوگ ہیں پہنچنا ان تک تھوڑا مشکل ہوتا ہے وہ لوگ انٹریکٹیو زیادہ نہیں ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ ان کو کوئی چاہو ہی نہیں ہے وہ نہیں چاہتے کہ پوڈکاسٹ میں ان کے بارے بات تو وہ بتانا بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جتہ پتا ہے اگر آپ ان کے سامنے غلط بھی ہوئے ہیں ہم نے سنا ہے آپ پیشے کرتے ہیں اگر ایسا سنا ہے صحیح سنا ہے ان کو پروا ہی نہیں کہ آپ ان کے بارے کیا سوچتے ہیں وہ ان کا بیس ڈیل ہے کہ جو تم کو سوچنا ہے سوچو ہم کو معلوم ہے ہم کیوں ہیں ہم کو معلوم ہے کیا کھا 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 تو یہ بہت بڑا شکتی پردرشن ہوتا ہے جو کم کا ملا ہوتا ہے وہ اس لئے نہیں ہوتا ہے کیونکہ ناغا سادو کو سادو کو آکے مہا ہماری چکھنا ہوتا ہے وہ اس لئے ہوتا ہے تاکہ آپ کے میرے نورمل لوگوں کو پتا رہے کہ ہمارے دھرم کی رکشہ کے لئے سنا ہے وہ آکے it is like چھبیس جنوری کو پریڈ ہوتا ہے نا وہ شکتی پردرشن ہے نا دیش کا شکتی پردرشن ہے for all the other countries کہ دیکھو باس ہم سے مطل نہیں تو ہمیں بس یہ ہے وہ کم کے ملے میں ناغا سادووں کا جتھا جو جمع ہوتا ہے سارے مٹھ کے وہ اس بات کا شکتی پردرشن ہے اور یہ آپ لوگوں کو رات کو جب پرانے لوگ سنتے تھے نا جاتے رہو تو وہ آرام سے سو جاتے تھے ان کو معلوم ہوتا تھا کوئی ہے جو آج آپ آرام سے سو جاتے اب وہ آنے میں پولیس ہے کریکٹ یہ وہی کر رہے ہیں کہ ہر چار سال میں آپ کو رستے پر تو نہیں ہم دیکھ رہے ہیں ڈلی کے ہیں ممبئی کے گھومتے نہیں دیکھ رہے ہیں تو کہاں سے ہجاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ آتے ہیں صرف یہ بتانے آتے ہیں کہ ہم ہیں سر اگر ان کو کمپیر کرا جائے سپارٹن سے یا پھر سمورائے سے تو کون زیادہ اگر ہو جائے لڑائی تو کون زیادہ پاورفول ہے جیسے آپ نے بات بھی کریے اور پرانے اس میں پڑا بھی ہے تو کیا ہے کون جیت پائے گا ایسا کچھ ہے کمپیرزن ہم کچھ کر سکتے ہیں بھائی یہ کمپیرزن اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سب لوگ لگ بھک لگ بھک ایک ہی طریقے سے پہلے بڑے ہیں ان سب کا جو ٹریننگ ہوئی ہے سب لوگ مارشل آٹس نہیں سکتے ہیں بھائی جاپان کی اپنی پدھتی ہوگی سپارٹانس کی اپنی ہوگی ان کے الگ ہاتھیاں ہیں وہ چھوٹا والا تلوار لے کے چلتے ہیں ایسا والا جو کھڑک جیسا دیکھتا ہے ہے نا ہم تریشول لے کے چلتے ہیں ہے نا تو یہ کیونکہ مطلب یہ بڑا اب میں میں ہندو ہوں میں بھارتی ہوں تو میں تو چاہوں گا اور میں بول دوں گا کہ جیتے ہیں جیتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی اور چھوٹا دکھ جائے ہم چاہتے ہیں ہم جہاں ہیں تم بھی وہیں رہو برابری سے چلیں ہم تم کو انویڈ نہیں کریں گے تم ہم کو انویڈ بات کرو تو کیوں ہی لڑاوانا ہے سمورا ہے اب تو جاپان اور بھارت کی بڑی اچھی دوستی ہے سر ویسے جو لوگ اتنی تپسیہ کرتے ہیں ایسا آپ نے بولا کہ یہ لوگ تپسیہ کرتے ہیں اور ماؤنٹنز میں بھی ان کو گھرمی سردی کا اساس نہیں ہوتا ہم لوگ نے جتنا سنایا جانا کہ جو لوگ اتنا زیادہ تپسیہ کرتے ہیں وہ اس ہیومن ریس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں ریبرت نہیں چاہیے تو ان کا بھی کچھ ایسا ہی پرپس ہوتا ہے ہاں مطلب موکش کی پرابتی تو ہم سب ہی لوگ چاہ رہے ہیں ہم جو عام لوگ ہیں ہم لوگ ایک گڑڑ کرتے رہتے ہیں یہ میں نے پہلے بھی تھوڑے دن پہلے ہی میرے کو خود اس بات کی سمجھ آئی ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بہت خراب دنیا ہے اگلی بار تو نہ آنا پڑے جیسے جیسے آپ لوگ ہیں ابھی آپ لوگ کو یورپ پر گھومنے کا مانیں گھومی ہیں لیکن ایک عمر آئے گی جب آپ لوگوں کو لگے کہ بھائی مطلب آپ مزاق میں ہی سائی لیکن دل کی بات ایسے بھائی 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 یہ آپ کا سول نہیں بھول گا ہاں 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 یہ آپ کے اس باڈی کا ایج بھول گا ہاں 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 آپ کا یہی سول اسی باڈی میں ایک ایج میں آنے کے بعد بھولے گا اب ہوں گے اب اتنا جو چالیس پچاس سال کے عمر پہنچتے پہنچتے جتنی تکلیف پا چکے ہیں شریر میں مطلب ایکچولی آتما میں اس سمیں ایسا لگتا ہے کہ اتنا ہمت نہیں ہے کہ اتنا کچھ پھر جھیل پائیں تو لگتا ہے کہ بس تو موکس تو سب چاہتے ہیں لیکن ہم لوگ جو عام لوگ ہیں آپ اور میں حالانکہ اگر آپ اپنے دھرم کی اور یہ میں بہت سوچ سمجھ کے ذمہ داری سے بول رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی دھرم کی رکشہ کے لئے کھڑے ہونے کو تیار ہیں اگر کہیں آپ کے دھرم کے ورد کچھ بات ہو رہی ہے اور آپ اس بات پہ نہیں سوچ رہو کیا اور سامنے کتنے ہیں یہ مت بولنا میرے سے بات کرو میرے بھگوانوں پہ کچھ نہیں بولنا اگر آپ یہ کرنے کو تیار ہیں تو آپ میں بھی ناغہ وارئر ہے ہر وہ شخص بھئی ضروری تھوڑی نہ کہ آرمی والا ہی لڑے گا آرمی کے ساتھ سیویلینز بھی تو دیتے ہیں تو اگر آپ ایزا سیویلین اپنے دھرم کی رکشہ کے لئے کھڑے ہونے کو تیار ہیں تو آپ میں بھی ناغہ سادھو ناغہ وارئر ہے پھر سر اگر جیسے کوئی جیسے ہم اسی کی بات کر رہے ہیں کہ موکش پراپت کر لیں اور ہی کر لیں تو اس میں بھی پھر اگر وہ آپ اٹین کرنا چاہ رہے ہو تو وار اور غصہ اور کسی چیز کے لئے لڑنا وہ چیز بھی پیچھے نہیں چھوڑ جاتی نہیں چھوڑ سکتی نا بھائی وہ ہماری میری وجہ سے وہ ویشہ انتر ہو گیا ہم چاہتے ہیں موکشی پراپتی موکش کی پراپتی کے لئے آپ کو سارے بندانوں سے مقت ہونا پڑے گا لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم ایک کتہ خرید کر لاتے ہیں وہ ہمیں ساتھ آٹھ دس سال بیچارہ رہتا ہے ہم اس کو بہت بہت پیار کرتے ہیں سوفے پر بٹھاتے ہیں بہت بہت لگا ہو جاتا ہے پھر کتہ کی عمر تو آٹھ دس سال ہی ہوتی نا کتہ مر جاتا ہے جب وہ کتہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلا گیا ہے تو آپ کے موپاش کا ایک سرکل کمپلیٹ ہو گیا نا کلوز ہو گیا ہے مطلب اب آپ ایک کم ایک سول سے کم جڑے ہوئے ہیں ماتہ پتہ بھائی بہن دوستیار کے علاوہ آپ نے ایک اور وہ بنایا تھا ایک اور موہ تھا آپ کا جو ختم ہو گیا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے آپ اس کے جانے کا دکھ منا لو لیکن اس کے بعد آپ کو خوش ہونا چاہیے چلو بھئی بیس سرکل کاٹنے تھے ایک ختم ہو گیا ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک اور نیا کتہ لے آتے ہیں پھر ہم اپنا سرکل پھر بناتے ہیں ایک اور چکر و اپنا جب ہم مرتے ہوتے ہیں یہ جتنے آپ نے سنا ہوگا ایک نورمل انسان کا جیوان نہیں ہوتا بس ٹینتھ میں اتنا مارک سا جائے ساینس لے نا چاہتا ہوں یہ بھی مہ ہی ہے ٹویلتھ میں اتنا مارک سا جائے فلانا کالج ملے گیا ہے پوسٹ گرگویشن میں اتنا پوسٹ گرگویشن میں اتنا آجا ایک اچھی کمپنی میں اپنا بزنس سپن سیٹ اپ کر لے جو خود کبھی ایک سٹارٹ اپ چالو کر رہے ہیں جو مس چل جائے مہینے کا اتنا پیسہ کبھی کہ کوئی ایسی کتاب لیدو ایتنی بھگ جانا مجھ آجا یہ تو تم لوگ میری بات کر رہے ہیں نہیں لیکن بھگوان کا سم میں جب یہ کتاب لکھا تھا میں نے پہلے بھی بولایا میں تو اپنے بیٹے کے لیے لکھا وہ لوگوں کو پسند آیا آپ کے ساتھ آپ لوگ بشواس مانو کہ میں آج تک کوئی باؤنسر کوئی باڈی گارڈ نہیں لے کے چلتا ہوں میرے پاس ایک بھی کار نہیں ہے میں نے آج تک گھر نہیں کھریدا ہے پہلے تھے لیکن دو ہزار چودہ میں جو بھی ہوا میرے جیوان میں میں کچھ نہیں کھرید یہ میرے کو کسی نے تحفے میں دیا ہے یہ میرے کو کسی نے تحفے میں دیا ہے کرتہ بھی کسی نے تحفے میں دیا ہے پجامہ دھائی سو روپک پجامہ تو نا میں ایکچولی میں منیمالسٹک جو میں آپ کو بول رہا ہوں میں کرنے کی کوشش تو لگاتار کر رہا ہوں اب تم لوگ سے مو بند گیا اس کے لئے میری گلتی نہیں ہو تو ہماری گلتی تو ہم نا ایسے کر کے نئے نئے مو بانتے رہتے ہیں خود کے ساتھ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ فلانی لڑکی سے پریم ہیں بس وہ مل جائے پھر جیسی بچے ہوتے تو میرا بچچہ سے بڑا ہو جائے اس کا کالیج اچھا ہو جائے جو پہلے ہمارا سرکل ہے ہم وہ سرکل اپنے بچے پہ اپنا ہی مو باندھ لیتے ہیں اور پھر مرتا ہوا آدمی کیا بولتا ہے آدمی بھی اور مہلائیں بھی بس مرنے کے پہلے اپنے پوتے کا شادی دیکھ لیں اس کے بعد وہ بھی ہو جاتا پھر بھی زندانے تو بولتے ہیں پوتے کے بچے کا مو دیکھ لیں کیسے کھاتا آپ پوتے کے بچے کا مو دیکھنے منتہ آپ بینہ پوتے کے بچے کا مو دیکھنے نکل لئے تو اچھا دور ہی رہ گئی نا پھر دوبارہ ہو پھر آپ اسی پریوار میں کسی اور نام سے پیدا ہوتے ہو شاید آپ اپنے ہی پوتے کے بچے کا بچہ یا کچھ بن کے پیدا ہوتے ہو کیونکہ آپ کو اس کا مو دیکھنا تھا نا وہ مو آپ پوتے یا پرپوتے کے نام پہ دیکھو یا پتہ کے نام پہ دیکھو آپ کو یہ چہرہ دیکھنا ہے تو ہماری اچھا ہی نہیں پوری ہوتی گھول گھومتے رہتے ہیں سر اچھا کچھ ناغہ سادھو ہیں جو ہم نے دیکھے انٹرنیٹ پہ دیکھیں ہم نے کچھ ایسی ویڈیوز کی جیسے ایک ناغہ سادھو سے وہ اپنا left hand your right hand for the lifetime کھڑا کر رکھا پتلاس ہو گیا تو ان کا پرپس کیا ہوتا ہے پرپس کچھ نہیں ہوتا کئی لوگ لیکن کئی ناغہ سادھو کہ یہ میرا طریقہ میرا اپنا طریقہ شیو کی پرابتی یا میرا اپنا طریقہ تپسیہ کرنا ہے جیسے پہلے کے لوگ ہوتے تھے ہم لوگ پڑھے ہیں اپنی سکرین والی کہانیوں میں کہ کوئی ایسے کر کے کھڑا ہو گیا ایک ٹانگ پہ تو کھڑا ہوا ہے پانچ سو سال اس کے اوپر مٹی کا دیمک اور چیٹیاں گھر بن گیا پھر بھگوان آیا اور بولے ہم تمہاری تپسیہ سے بڑے خوش ہوئے مانگو کیا مانگو تو سب کے اپنے اپنے طریقے ہیں تو یہ لوگ الگ الگ چیزیں خود میں ہی مان لیتے ہیں جیسے آپ کسی دن ایک دن اچھانا کہ آپ سے نانویج نہیں کھاؤ گا یہ کسی نے بولا نہیں آپ کو جب تک کوئی بولتا رہے گا آپ نہیں کرو گے ایک دن من سے آئے گا کہ آج کے لئے درنگ نہیں کروں گا کئی لوگ نبھال لیتے ہیں لیکن آپ کے مند میں آیا تا بس ہو گیا یا آپ سوچ لیتے ہیں کہ آج کے بات ایک دن اچھانا ہی میرے من میں ہے تھا نا کہ شرٹ پین ٹی شرٹ جینس اب نہیں پہنو گا ڈیڑھ سال سے اوپر ہو گیا میں کرتا اور یہ آپ لوگ جس کو ہرم پجامز بولتے ہیں یہ دوتی ٹائپ کا ہے کمفرٹیبل ہے میں کوئی پندیت نہیں ہوں میں کوئی اسٹرلوجر نہیں ہوں یہ رائٹرز کا ٹائر نہیں ہے میرے کو اچھا لگتا ہے تو یہ اپنے آپ جو آجاتا ہے جس کے مند میں وہ کرتا ہے کوئی اپنے لنگ میں کچھ باندھ لیتا ہے کوئی اپنا ہاتھ اوپر رکھا ہوا ہے کوئی کوئی جیون پتہ نہیں کتنے سال سے بیٹھ کے ہی سو رہا ہے وہ لیٹا ہی نہیں ہے کوئی پانی اور پھل پہ ہی بیس سال سے زندہ ہے اس نے ان کا دانہ ہی نہیں چکھا تو یہ سب اپنے اپنے طریقے ہیں کہ اس طریقے سے میں یہ گوڑ کو دکھانے کا طریقہ ہے کہ میں اس طرح سے تپسع کر رہا ہوں میں آپ کی ارادھنا اس طریقے سے کروں سر ناغہ وارئرز آپ نے بک کا نام رکھا ہے تو امشور آپ ایسے تو فکشن لکھتے ہو پر میں جاننا چاہوں گا ناغہ وارئرز کی کوئی وار کی ایکچوال بات بھی آپ نے اسے ریلیٹ زرور کری ہوگی تو اس کے بارے میں تھوڑا بتا ہو تو یار گوکول جو کرشن کی نگری وہاں پہ ایسا سچ میں ہوا تھا اس کو میں نے فکشنلائز کر کے تھوڑا لارجہ دن لائیو بنایا ہے کیونکہ میں فکشن رائٹر ہوں تو ہم اس کو ہسٹوریکل کہہ رہے ہیں لیکن ہسٹوریکل کے ساتھ ہم فکشن بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے یہ نہ کہے پر یہ تو کہیں ڈاکیومنٹڈ نہیں کیونکہ ڈاکیومنٹڈ کم ہے اسی لئے مجھے مارجین تھا اس پہ کچھ کرنے کا تو گوکل نام کی نگری ہے وہاں ایک بہت ہی بروٹل شاہ سکرا ہے جس کا نام احمد شاہ شاہ بدالی رہا ہے افغانی تھا وہ اور جب احمد شاہ بدالی نے یہاں حملہ کیا تھا تو دیکھئے پہلے ان لوگوں کا تھوٹ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم لوگ اس ریلیجن کے خلاف ہیں اور ہم کو سارے مندر دھوست کر دینا اور پنڈت مار دینا ہے ان کو دو چیزیں سمجھ میں آتی تھی کہ مندر مطلب خزانہ ہمارے مندر بہت سمرد ہوتا تھے چھوٹے چھوٹے گاؤں کے مندر بھی بہت سمرد ہوتا آج کے جیسا نہیں ہوتا تھا کہ ہر گلی میں ایک مندر ہے نہیں وہاں کئی آس پاس کی گاؤں ملا کے کوئی ایک بڑا مندر ہوتا تھا ابھی جیسے ہر گھر میں لکشمی پوجا ہوتی ہے دیوالی منتی ہے ویسا نہیں ہوتا تھا سارا گاؤں اکھٹا ہوتا تھا ایک مندر کے سامنے اور وہاں لکشمی پوجا ہوتی تھی تو لکشمی پوجا اب ہم لکشمی کو اپنے گھر بلانے کی کوشش کرتے ہیں پہلے لکشمی جی کو گھر نہیں بولا جاتا تھا پورے کنبے کی سمردی کے لئے ان کی پراتنہ ہوتی تھی تو اس لئے جتنے بھی مندر ہوتے تھے وہ بڑے دھندھانے ہوتے تھے بڑے بھرے ہوتے تھے یہ لوگ شاسک نہیں تھے یہ لوگ لٹےرے لوگ تھے یہ بعد میں ان کو اتنا مل گیا کہ یہ بیٹھ گئے گدی میں اور شاسک کہلا گئے لیکن آپ ان میں سے سب کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے کہ ان میں سے شاسک کوئی نہیں تھا زیادہ تر لوگ اکہ دکھا تھے لیکن زیادہ تر لوگ لٹے رہے تھے تو یہ آتے تھے کہ جہاں مندر ہے وہاں حملہ کرو وہاں خجانہ ملے گا اسی کی کوشش میں احمد شاہ عبدالی نے گوکل میں حملہ کیا تھا گوکل اس میں بھی کرشن کی نگری تھی تو وہاں کی ماننیتہ زیادہ اس میں بھی وہاں مندر اس طریقے سے آپ کے ہر دیوی دیوتا آپ ہمیشہ سے دیکھئے چاہے تصویروں میں چاہے اصل مورتیوں میں بھی ان کو ہم بڑے آبوشن پہنا کر رکھتے ہیں ہاتھ میں مکٹ پہنے وہ سب پہلے اصل کے سونے کا ہوتا تھا ان کو لگتا تھا یہ مل جائے گا بہت اچھا ہے تو احمد شاہ عبدالی ایک بہت کرور لوٹیرا تھا جس نے یہاں بہت بار حملہ کیا بھارت میں جس میں سے ایک بار یہ گوکل میں حملہ کیا تھا سیونٹین سنچوری سیونٹین ففٹیز کی بات اور اس سمیں اتفاق سے کچھ ناغہ سادھوں کا ایک جتھا کچھ گنتی کے ناغہ سادھوں گوکل میں جمع تھے وہاں میٹنگ کر رہے تھے اور یہاں وہ یہ مندیر توڑنے ہی لوگ گوچے تھے دوسرا کاران مندیروں پہ حملہ کرنے کا یہ ہوتا تھا کہ ہم کلچرلی بھی بہت رچ تھے اور ہمارے سب کچھ مندیر کے آس پاس چلتا تھا مطلب مندیر کے آس پاس ہی گروکل ہوتا تھا مندیر کے آس پاس ہی سارے آرٹ فیلز دوسرا کاران مندیر کے آس پاس میں کہیں پہ موسیق کلاس چل رہے ہیں کہیں پہ دانس اب وہاں پہ دانس کلاس میں مجھرا تھوڑے نہ چکھاتے تھے ہم کتھک سکھاتے تھے ہم بہت اچھے اچھے آرٹ فرم سکھاتے تھے ہم موسیق میں باسوری سکھاتے تھے تو ان کو سمجھ میں آیا اور یہ سب کے جو ہیدھتے تھے وہ پندیت ہوتے تو یہاں جتنا پیسہ آتا تھا اس سے یہ پورا پورا گاؤں چلتا تھا کہ یہیں پہ موسیق ٹیچر سے تو ان کی سیالری جا رہے ہیں اور سب بچوں کی پڑھائی فری ہوتی تھی کہ جتنے سٹوڈنٹس آئیں ون ٹو ون پیسہ نہیں لیا جاتا تھا کوئی نہیں آئے گا تو بھی اس ٹیچر کا گھر مندیر چلائے گا اس دانسر کا گھر مندیر چلائے گا تو ان کو سمجھ میں آیا کہ ان لوگوں کا منوبل توڑنے کے لئے اگر ان کا مندیر توڑ دیں گے تو یہ پورا ارنجمنٹ بھی کر جائے گا اور وہ صحیح میں ہو بھی ہے اب بہت سال لگے لیکن ہو گیا نا تو یہ تھوٹ کے ساتھ یہ لوگ بار بار حملہ کر دیتے تھے ہمارے اوپر تو جب یہاں پہ اس پر گوکل میں حملہ ہوا تو تھوڑے سے ناغہ صدو جمع تھے اب پرابلم ہی آئی کہ ایک تو بہت بڑی آرمی آ رہی ہے تو ہوا اصل میں یہ تھا یہ ایک راجے سے دوسرے راجے پر حملہ کرنے جا رہا تھے اور سردار خان ایک احمد شابداری کے بہت بڑا کمانڈر سچ میں تھا تو سردار خان کو کسی نے بولا کہ صاحب اپن ایسے جا رہے ہیں تھوڑا سا ڈیٹور لے لیں گے نا ایک نائٹ اگر سفر لمبہ کر لیں گے تو گوکل بھی کور کر لیں گے اس میں بھی جوہلے لیں گے تو سردار کرنے بولا اچھا چلو ایسے کرتے ہو نکل جائیں گے اپن نہیں بولتے ہیں کہ جائے رہے ہیں تو چلو سکدیو جائے راستے سے چلے جلتے ہیں پراتھا کھا لیں گے وہ آلی بات ہے کہ چلو تھوڑا سا ڈیٹور لیں گے آرام سے وہ ڈیٹور لیں گے جب وہ وہاں پہنچے تو یہاں پر ناغا سادو بیٹھے ہو اب ان کا کامی دھرمی رکشہ کرنا یہ آپ نے 300 فلم دیکھی ہے کیسے وہ 300 سپارٹانز بھیڑ جاتے ہیں وہ کیا نام تو اس کا زرکسیس کی سینہ سے اب آپ کو وہ فلم پتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کو یاد رکھ کے بنایا ہم نے ابھی تک یاد رکھ کے بنایا نہیں لیکن یہ سب سچ میں ہوا تھا کہ ناغا سادو ایک چھوٹا سے جاتا احمد شرابدالی کے بڑے سا آرمی سے بڑھ گیا تو وہاں پہ جو پوری چیزیں ہوئی تھی میں نے اس کو اس میں آپ نے اس میں کچھ فکشن بھی آڈ کیا بہت سارہ فکشن آڈ کیا کیونکہ اتنا کام اس بارے میں اس سمیں ہمیشہ ہسٹریز ریٹن بائی وکٹرز جو جیتا ہے وہ ہسٹری لکھتا ہے تو جو جیت جائے گا وہ یہ تھوڑے نا لکھے گا کہ میری تو حالت خراب کر دی تھی بھائی وہ مٹھی بھر ناغا سادووں تو وہاں پہ ان لوگوں کے پاس نا ہتھیار نہیں تھا تو کسی نے کسی سے کہا کہ یار لڑ تو لیں گے مگر ہتھیار تو ہے ہی نہیں ہم لڑائی کی تیاری سے نہیں آئے تھے تو وہاں پہ جو سینئر تھا اس نے ایک بات گئی اس نے کہا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں گوکل کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں مندر بہت ہیں اور ان کے لئے مندر مطلب خزانہ ہماری لئے مندر مطلب دیوی دیوتا اور آپ کے ہر دیوی دیوتا کے ہاتھ میں شستر ہے تو اگر یہاں مندر بہت ہیں تو دیوی دیوتا کی مورتیاں بہت ہیں اگر دیوی دیوتاوں کی مورتیاں بہت ہیں تو شستروں کی کم ہی نہیں ہوگی وہ لوگ سچ میں مندروں میں ہاتھ جوڑ کے شستر نکال کے لائے تھے اور لڑے تھے اور حالت خراب کر دیئے تھے مطلب سردار کھان کی سینہ کو لوٹنا پڑا تھا کتنے ورسز تھے جیسے اس میں تو تین سو تھا اور ورسز دو بڑی آرمی اس میں تین ہزار ایسا بولا جاتا ہے فگرز الگ الگ جگہ الگ بھی بولے ہوئے لیکن تین ہزار اگنس تیس ہزار تھے اچھا تری تھاؤزن اگنس تھے تو میں نے فرس پارٹ میں اس کا بلٹ اپ دیا ہے سیکنڈ پارٹ اور جو میرا طریقہ ہے کہ میں سلو سٹارٹ کرتا ہوں پھر سیکنڈ اور تھرڈ میں بڑا دیتا ہوں تو یہ دو ہی ہے اس کا تین پارٹ نہیں دو پارٹ تو آپ کو سیکنڈ پارٹ میں سر آپ نے ہیڈن ہندو سے ریلیٹڈ ایک بہت پیاری پویم ہمارے پاڈکاست پر لازٹ ٹائم بتائی تھی آپ نے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی کچھ لکھا ہے جی ابھی ایک بہت اچھی چیز ہوئی میں بتانا چاہوں گا میری ابھی سنیل شیٹی صاحب سے ملاقات ہو ایک بڑی اچھی بڑی پیاری فلم بنی ہے سومنات پہ سترہ بار حملہ ہوا ہے اس میں سے ایک بار کے حملے پہ ایک فلم بنی ہے اس میں اور بھی ایکٹرس ہیں اور اس کے جو ڈیریکٹر ہیں وہ میرے بڑے اچھے ملت رہے ہیں تو انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے بلا کہ اکشت مجھے کچھ لائنے چاہیے اور اسی سمیں میں ناغاوریرس کی بھی تیاری کر رہا تھا تو سنیل سر نے میں بہت اچھے بیکتی ہے میری دو تین بار ملاقات ہوئی ہے میں بہت سارے سٹار سے ملا ہوں لیکن اتنے زیادہ ایکسپیرینس اور اتنے بڑی جگہ ہونے کے باوجود کم ہی لوگ اتنے ہمبل رہ سکتے ہیں رہ پاتے ہیں جتنے وہ ہیں تو ان کو پرانام میں ہندو ہوں جو میری پچھلی قویتہ تھی وہ بہت اچھی لگے تھی میں نے چند لائنے لکھی جو اب اس فلم میں بھی آئے گی اور مجھے لگتا ہے کہ ناغہ سادھو کون ہوتے ہیں اور اگر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب میں ناغہ سادھو ہیں تو آپ سب ہیں دیکھئے آپ مجھ سے پیار سے اس لئے مل رہے ہیں بات کر رہے ہیں کیونکہ میں آپ سے اچھے سے ملوں میں اگر آپ سے غلط طریقے سے ملوں گا تو پھر آپ کو آج کی جنریشن کو مجھ سے چار گالیاں زیادہ آتی ہوں گی ٹھیک ہے اوپر سے میں اکیلے ہوں آپ تین تین ہیں ہے نا تو ہم سب میں نا وہ دونوں روپ ہیں میں اس کا چین کروں گا کہ ریال ہٹ کے تینوں بھائی میرے سے کیسے ملیں گے اچھے سے ملیں گے پیار سے ملیں گے پیر چھو کے پرنام کریں گے یا گال میں تھپڑ مار کے بائے بولیں گے ٹھیک ہے ناغہ سادھو بھی ایسی ہیں کہ آپ ان سے اچھے سے ملیں گے تو آپ کو مان دیں گے تو ایک چھوٹی سی قویتہ جو میری نئی لکھی قویتہ ہے جو ناغہ سادھو اور آپ کے میری جیسے ہر اس شخص پہ سیٹ ہے تو قویتہ یہ ہے کی تو شانتی ہے تو یدھ ہے تو نرسمہ ہے تو بدھ ہے سب contradictory ہیں شانتی اور یدھ ایک ساتھ کیسے ہوگا تو تو شانتی ہے تو یدھ ہے تو نرسمہ ہے تو بدھ ہے تو نمن ہے تو پراہار ہے تو جیون ہے تو انتیم سنسکار ہے تو ڈھال ہے تیر کی نوک ہے تو برمہانڈ ہے تو تینوں لوک ہے تو بھکشو ہے اسوروں کا بھکشک ہے تو بھکت ہے دھرم کا رکشک ہے تو پنہ ہے تو پاپ ہے تو وردان ہے تو شراب ہے تو شور ہے تو مون ہے ان کو چننا ہے کہ تو کون ہے اس کو میں زور زور چیک چیک کے بھی بول سکتا ہوں لیکن وہ میرا ہم تو ایسی کر کے ملنا ہم تو چاہتے ہیں نامن ہی ہو پرہار نہ ہی ہو تو اچھا تو یہ یہ ناغہ سادھوں تو اب یہ ان کی فلمیں بھی آ رہی ہے وہ لائن ہے اور دیکھئے گا وہ فلم بھی کیسری ویر نام ہے اس کا کیسری ویر میں نے تھوڑے بہت رشش دیکھے ہوں اس فلم کے کب آ رہی ہے سر وہ مووی ابھی پوست چل رہا ہے اس کا جلدی یہ ریلیز ہوگی تو اس میں ایک گانہ بھی میرا لکھا ہوا ہے وہ ایک گانہ ہے اور یہ جو لائن میں آپ کو بول رہا ہوں یہ آپ بہت جلدی سنیل سر کی آواز میں سنیں گے سیم تو سیم پورا کیا بات ہے سر سر اس پہ بھی ویسے آرہی ہے کیا مووی پوسیبل ہے جی اس کے ویزوال رائٹس بک چکے ہیں ایک میرا بھی شاید وقت اچھا چل رہا ہے مجھے بہت بہت پیارے اور اچھے لوگ مل رہے ہیں میں بہت سارے پروڈیوسر سے ملا ہوں سب سے پیارا پروڈیوسر انفیکٹ میں نے اس کے اکنالجمنٹ میں ان کا نام بھی لکھا ہے سنڈیپ لیزل نام ہے ان کا بیک مائی کیک ان کا پروڈکشن ہاؤز ہے اور ایک فلم ہے اب اسے کھر کیا اب اسے کھر بچان صاحب کی دسویں پاس ہرے آڑی بھی بیک گراؤن میں ہی تھا پھر ایک اور فلم ہے تھی جان سر کو لے کے جان ابراہیم کو لے کے اس فلم کا نام تھا باروت ہاؤز نہیں باتلا ہاؤز باتلا ہاؤز یہ دونوں فلم سنڈیپ جی کی ہے اور راک سٹار جو انتیاز سر کی فلم رہی ان فلموں کے لائن پروڈیوسر رہے ہیں تو انہوں نے اس کے رائٹس خریدے اور ہم لگ چکے ہیں اس کے سکرین پلے میں اس کو بنانے کی کوشش شروع کیا بات ہے سر تو جلدی آپ کو اس کو فلم کے طور پر بھی دکھایا جائے امیزنگ سر اس کا تو انتظار رہے گا پر سر کیونکہ آپ کو ہسٹری کے اتنے سارے فیکٹس پتا ہے آپ کو سپیریچویل باتیں بہت ساری پتا ہیں تو ہم چاہ رہے کچھ تھوڑے الگ ہٹ کے ٹاپک بھی ٹچ کریں کیونکہ آپ کے پاس نولیج ہے تو کیونکہ ابھی ہم موکش اور ری انکارنیشن اور دوبارہ برت لینے کی بات کری رہے تھے تو میں ویسے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اپارٹ فروم یور پرسنل ایکسپیزینس ایسا کچھ آپ کو لگتا ہے نولیج میں ہے کچھ پڑھا ہے کچھ ریسرچ کریا آپ نے جس میں پروو ہو سکے کہ ہاں انسان واپس آتے ہی آتا ہے ڈائپس یہ میرا پرسنل ریسرچ تو نہیں ہے لیکن ایک شانتی دیوی کا کیس بہت ہی ہٹ ہے آپ تک پہنچی او بات اب تک میں نے وہ دیکھا ہے میں نے پڑھا ہے اس بارے میں مطلب ہمارے دیش کے جو باپو ہیں مہاتما گاندھی جس بات سے میں بہت زیادہ اتفاق نہیں رکھتا ہوں پر ہیں انہوں نے بھی مانا تھا کہ پونر جنم ہوتا ہے چونکہ ایک لیڈی تھی ان کا نام شانتی ان کا ریبرت ہواتا شاید پہلے والے کا سرنام سرنام نہیں لگدی نام تو ان کا پہلے مطلب ایک لڑکی پیدا ہوئی کچھ سال چپ رہی جب وہ بولنا شروع کی تو بولی کہ آپ لوگ میرے ماتا پتا نہیں ہیں میرے کو میری شادی ہو چکی میرے دو بچے ہیں پانچ سال کی بچی بول رہی میری شادی ہو گئے میرے دو بچے ہیں میرے پتی کا نام کدارنات ہے میرا نام چوبائین ہے بولتی تھی میرا نام چوبائین ہے میرا نام چوبائین ہے تو تھوڑی بڑی ہوئی میرے خیال سے مطلب کی ہی کہانی ہے میں شوہر نہیں ہوں جگہ کا تھوڑی بڑی ہوئی تو ان کے گھر کوئی مہمان آئے ہوئے تھے تو وہ مہمان جب یہ پوری بات سنے کہ کدارنات بولے میرے پتی کا نام کدارنات ہے ان کے کپڑے کی دکان ہے ماتھورا میں شاید ماتھورا ہے شاید غلط بول رہوں گا تو یہ وہاں پہ ٹیڈی گرام بھیجے اپنے کسی پریچت کو کہ اس نام کا کوئی شخص ہے جس کا جس کی کپڑے کی دکان ہے تو ادھر سے واپس ریپلائی آیا یہاں ہے یہ کبھی گئی نہیں ہوا پولے تو اونر کا نام کیا تو پتہ چلا کدارنات تو اس کا پریوار اس کو لیکے گیا تو جب گاؤں کے باست پہنچے تو وہ گاؤں کے باہر اتر کے اپنے گھر تک کا سفر خود تائے کی خود چل کے اور وہ رستے میں بتاتے چاہ رہیے یہ والا جو رستہ ہے یہ پوئے پہ جائے گا یہ والا جو رستہ ہے اس میں یہ رہتے ہیں فائنلی گھر پہنچی تو تیس تیس چالیس چالیس سال کے بچے ان کی شادی ہو گئی یہ چھوٹی سے یہ رونے لگ گئی کوئی نہیں یہ رونے لگ گئی ان لوگ کو دیکھ کے اور بولی کہ یہ میرے بچے ہیں اچھا تو وہ جو بولتی تھی میرا نام چوبائن ہے میرا نام چوبائن ہے اس کا پچھلے جنم میں پتی کا نام تھا کدارنات چوبے تو جیسے پندیت کو پندیتائن بولتے ہیں ویسے چوبائن بولتے تھا تو بھی تھوڑا سا سنشہ تھا تو یہ کیا کیے کدارنات کے بھائی کو لا کے سامنے بٹھائے بولے یہ کدارنات بولے جھوٹ بولے کدارنات نہیں اس کا بھائی ہے پھر وہ اپنے پتی سے ملی پھر اس کو بہت ساری ایسی بات بتائی جو صرف ان دونوں پتی پتنے کی بیچ میں رہی ہوگی کہ یاد ہے ایسا ہوا ایسا ہوا تو پھر پتی مانے کہ ہاں یہ وہی ہے اس کے بولی میں کچھ پیسے چھپائی تھی وہ اس گھر کے اس کونے میں گئی اور وہاں سے وہ پیسہ نکال دکھائی پھر اس پہ بہت سارے لوگ ریسرچ کیے وہ جب سب لوگ نے ریسرچ کی اور گاندھی جی نے کمیٹی بنائی مہاتما گاندھی نے کمیٹی بنائی پروپرلی سترہ لوگ یا کتنے تھے اس میں کہ جاؤ مطلب اس کا پرامانکتہ چیک کرو کہ صحیح بھی ہے کہ بس کفدنتی چل رہی ہے تو ان لوگ نے بھی اپنے ریپورٹ میں بولا کہ یہ صحیح بات ہے اس کا پنر جنب ایک اور کمال کی کہانی ہے بوری والی میں ایک بندہ کچھ سال پہلے کی بات ہے اس کا مڈر ہو گیا تھا وہ اس کو بعد میں پانچ سال تک اس کا موہ بند رہا جب وہ بولنا چلو کیا تو وہ بتایا کہ میرا مڈر یہ لوگ کی ہے اس اس وجہ سے کی ہے میں یہاں یہاں کہوں فلانی جگہ میری ریڈیو کی دکان ہے پھر جب پتا چلا وہ بھی چھوٹا بچ پھر جب پتا چلا تو اس شہر میں صحیح میں ریڈیو کی دکان اسی کے نام سے راجیش ریڈیو رمیش ریڈیو ایسا کچھ نام ہے اور وہاں اس کی پتنی جو کی ودوہ تھی وہ بیٹھتی تھی پانچ سات سال پہلے اس کے ہزبین کی ڈیتھ ہو چکی تھی وہ بتایا کہ اس اس وجہ سے میرے کو یہ لوگ مارے اور آپ کے دیش میں اس کے بیان پہ کوٹ میں وہ کیس پھر سے کھلا اور ان لوگوں کو سزا ہوئی اچھا ان مرڈرز کو سزا ہوئی تو پونر جنم نہیں ہوتا ہے یہ تو آپ میرے کو پروو ہی نہیں کر سکتے پونر جنم ہوتا ہے یہ میں آپ کو پروو کر سکتا ہوں لیکن پونر جنم نہیں ہوتا یہ آپ میرے کو پروو نہیں کرتا ابراہمی جتنے بھی ابراہمی ریلیجنس ہیں اسلام کرسچینیٹی یہ لوگ نہیں مانتے ہیں یہ لوگ پونر جنم کو نہیں مانتے ہیں تو ان لوگوں کے اس میں پورا یہ رہت ہے کہ آپ آئے ہیں اور آپ کا شریف ختم اور آپ ختم ہم ہمیشہ سے پرانوں سے مانتے آئیں وہ کشن جی اور رام جی والی کہانی میں شاید آپ ہی لوگ کے یہاں پہلے بتایا تھا کہ کشن کے ایڑی میں جب تیر لگا اور بھیل آیا اپسٹ ہو کے کہ میرے سے پاپ ہو گئے تو بولے نہیں تم سے پاپ نہیں ہو تم پچھلے جنم میں تھے میں پچھلے جنم میں رام تھا یہ وہ تیرہ جو میں نے تم پہ چلایا تھا وہ میرے پہ واپس آیا تو ہمارے تو بھگوان بھی پونر جنم میں رہے ہیں اور کرما سے بچ نہیں پائیں ایک اور چیز ہے جو میرے کو ٹائم دھیرے دھیرے سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ نوٹس کیجے گا آپ کے ویورز کو بھی میں بھوڑا ہوں کہ نوٹس کرنا اپنے آس پاس بچے الگ الگ بچے نا الگ الگ چیزوں سے ڈرتے ہیں جب وہ بولنا شروع نہیں کیا کوئی جھولے میں بیٹھنے میں ڈرتا ہے کوئی کسی کوئی منی کون کو مطلب وہ جو پتلے ہوتے ہیں کپڑے کی دکانوں میں ان کو دیکھتے درتا ہے اس طریقے کی ہر چیزوں کے پیچھے نا ان کا پنر جنم کا کنیکشن ہے جیسے آپ ایک تھوڑے دن پہلے سچ میں ایسا ہوا مجھے نا بہت سمیں تک ابھی بھی مجھے جب وہ ایمبلنس والا جو سائرن بچتا ہے اس سے میں بہت بچین ہو جاتا ہوں مجھے میں پریشان ہو جاتا ہوں اندر سے یہ میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا تو میرے کو کوئی ملے کئی لوگ اسے نہیں ہوتے جو بینہ آپ سے پوچھے بھی آپ کے بارے میں آپ کو امپریس کرنے لیے بتانا لگ جاتے ہیں آج سبح کی باعت ہم یہاں فورچون ہوتل میں رکھے اس میں موہیت مشرا کر کے ہم کو آج سبح کر رہے تھے صبح ناشتہ سر آپ کا نام میں کوئی لکشت گفتہ ہاں آپ میش ہیں میں نے نام سے کیسے پتا وہ صحیح بول رہا آپ میش راشی کے تو میں بولا آپ کو نام سے کیسے پتا کی میں میش راشی کا ہوں برد ڈیٹھ سے پتا چلتا نہیں سر ہم تو پندیت لوگ ہیں ہم کو معلوم ہے تو آپ کو پتا نہیں رہتا کون کہاں ملے گا اور کیا بول جائے گا آپ کے بارے تو اس بندے نے بولا کہ آپ کا پچھلی بار آپ کا دیہانت پچھلے جنب میں میرے بارے بول پچھلے جنب میں آپ فیمیل تھے اور آپ کا دیہانت ہوا تھا آپ کو اسپطال لے جاتے وقت راستے میں اچھا میں اس کو نہیں بولا کچھ میں سنا میں آگے بڑھ گیا لیکن جب میں سوچا تو میرے کو لگا کہ شاید اسی لئے اس آواز تو بچھوں میں بہت سارے الگ الگ جو اس طریقے سے جیسے بھی بچہ گیا ہوگا اس کو اس کے آس پاس کی چیز شروع کے کچھ سال تو کم سے کم دراتی ہے سر لیکن ہم نے ایسا پڑھایا سونا بھی ہے کہ پنر جنب ہوتا ہے جیسے مان لو اگر تم ہیومن کی لائف میں آئے اور پھر کتنے ہزاروں یا لاکھوں سال بعد تمہارا ہوتا ہے اس کو بولتا ہے اس کو بولتا ہے ریپلیسمنٹ رینکارنیشن یہ کونسپٹ ہے ریپلیسمنٹ رینکارنیشن آپ نے رینکارنیشن سنا ہوگا ابھی تک یہ نیا شب د ہوگا آپ کے لئے ریپلیسمنٹ رینکارنیشن تو کیا ہوتا ہے کہ جب ادھوری اچھاؤں کے ساتھ یا آپ اپنے سمیں کے پہلے کسی وجہ سے چلے گئے آپ کا وقت تایا نہیں تھا پر آپ چلے گئے تو آپ کے سول کا یومن باڈی کا لائف بچا ہوا ہے آپ سمجھیں میں کیا بول رہا ہوں کہ اگر آپ کے نیتی میں لکھا ہوا تھا کہ اس بار ایک یومن انسانی جیون میں تمہارے پاس اسی سال ہے آپ نپڑ لئے چالیس سال میں گلتی سے تو آپ کا وہ پورا ختم نہیں ہوا ہے تو پھر آپ کا سول کسی اور باڈی میں اس سول کو ریپلیس کر کے جاتا ہے بچے میں اور یہ جو میں بول رہا ہوں اس کو اور بہت ہی انٹریسٹنگ طریقے سے جو آپ یہی بول رہو نا کہ وہ چوراسی الگ الگ یونی کے بعد پھر آپ پھر سے پیدا ہوتا ہے بڑ وہ اتنے لاکھوں سال بعد آتا ہے تو یہ اتی جلدی کیسے ہوگیا تو اس کو اور بہت انٹریسٹنگ طریقے سے جاننے کے لئے پڑھیں دہیڈن ہندو کیونکہ اس میں ایک کیریکٹر ہے ایل ایس ڈی اچھا اس کا نام ہے لیزا سیمیل ڈی کوسٹا جس نے پڑھا ہوگا اس کو یاد ہوگا وہ میری کہانی میں بہت کچھ رہ چکی تو وہ کیوں رہی ہے کیسے رہی ہے اس کا بہت ڈیٹیل جواب آپ کو دہیڈن ہندو میں لے گا یہ تو ایک بات ہوگئی پر ہاں یہ بات ہماری مانتوں میں یہ ہے کہ آپ کو سب بننا پڑتا ہے اور بہت کچھ بننے کے بعد کئی کئی شریر چھوڑنے کے بعد پھر آپ کو یومن باڈی پھر سے ملتی ہے لیکن یومن باڈی کا اگر اتتی جلدی جب آتا ہے تو اس کو ریپلیسمنٹری انکارنیشن کہتے ہیں کیونکہ آپ کا وہ سمیں کال ختم نہیں ہوا تھا کسی وجہ سے آپ لپیٹے میں آگیا تھے تو پھر وہ آپ کو جیسے ہم ویڈیو گیم کھلتے تو کئی بار ایک ایکسٹر لائف نہیں مل جاتی ہے یہ وہ اللہ معاملہ ہے تو آپ کسی اور کے گرب میں جو سول پنپتہ ہوتا ہے آپ اس کو ریپلیس کر دیں یہ بھی ہوا ہے دہیڈے نیدو کے اندر اور پھر وہ سول کہاں جاتی ہے وہ میرے کو پوچھنا پڑے گا اس میں ریسرچ کرنی بڑے گی نئے کتاب لکھنے بڑے گی اس کو کہاں بھیجا گیا ہے یہ سب کونسپٹس ہیں اور سنتے دیکھتے سیکھ ہیں اچھا سر ایک دم آف ٹاپک جا رہا ہوں پر پہلے والے ٹاپک پہ آتے جیسے آپ ہسٹری بہت اچھے سے آپ نے سمجھائی اب دالی کے بارے میں آپ نے بہت بڑیا بتایا تو ایسے کوئی اور بھی کرور راجہ رہے ہیں سر جو مطلب ہمارے دیش کو بہت زیادہ وہ کر گئے ہاں یار ایک نہیں کئی رہے ہیں بھارت میں بھی بیسے تو کئی رہے ہیں انویڈر بھارت کسی کے بارے میں آپ بتا پاؤ میں بھی ریسنٹلی ہسٹری وغیرہ تھوڑا ڈھون پڑھ رہا تھا تو میری کو چنگیز خان کے بارے میں بہت ہی کچھ انٹرسٹنگ باتیں پہ تچلی منگول تھا اور مانا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ کرور کوئی نہیں ہوا ہے مطلب ہٹلر سے اوپر رکھا گیا اس کو بھلا ہو مطلب نیچر کا کہ چنگیز خان اس وقت نہیں ہوا جب ہٹلر تھا چنگیز خان کے پاس اتنے اکوپمنٹس نہیں تھے اس سامیں ہوای جاز اور توپ نہیں تھے وہ تلوار سے گھوڑے پیٹ بیٹ کے لڑا ہے تب وہ چالیس ملین لوگوں کو مارا ہے اچھا کیا بات کر رہے ہو یہ دوکیمنٹیڈ ہے ہاں ہاں فورٹی ملین لوگوں کو مارا ہے اپنے ایک جیون میں پاپرے آپ سوچو چار کروڑ چار کروڑ چار ملین وہ ایک سامنے میں اتنے لوگوں کو مار دیا تھا کی انوائیمنٹ میں جو اوکسیجن اور کاربن ڈاکسیڈ کا بیلنس ہوتا ہے وہ بھی گھڑے گیا تھا کاربن ڈاکسیڈ گھٹ گیا تھا پورے انوائیمنٹ سے کیونکہ کاربن ڈاکسیڈ چھوڑنے والے تو ہم ہوتے ہیں تو اور وہ جہاں گھستا تھا صرف انسانوں کو نہیں بچوں کو مردوں کو محلاؤں کو پشووں کو بکری کو کتے کو بلی کو سب کو ختم کر دے آج اور وہ اتنی اتنے بچے کیا تھا اس کا ماننا یہ تھا کہ کون کتنا سٹرونگ ہے کون کتنا پارفول ہے اس چیز کا سیدھا سیدھا آقلن ہے کہ کون کتنے بچے پیدا کرے گا اس نے اتنے بچے پیدا کیا تھے کہ آج پوری دنیا میں ہر دو سو لوگوں میں ایک بندے میں اس کا ڈی اے نے ملتا ہے کیا بات کر رہے ہو اس کے دنے کے سولہ ملین لوگ ہیں ابھی اس دنیا میں پاپ رے ایسے ہاتھ بولو سچ ہے جاؤ ڈھونڈو پڑو کئی لوگوں کو لگتا کہ ہسٹری بوریگ ہے نہیں ہے بڑی کمال کی چیز ہے ہسٹری آپ کو ہسٹری میں کیا پسند ہے وہ دیفائن کرتا ہے ہسٹری کیسی ہے آپ سوچو کوئی ایک شخص جس نے پوری پرتفی کا اوکسیجن اور کاربن نیوکسید کا سنتولہ جب ہاتھی مرتے تو ہاتھی مطلب نومل ڈیتھنی اگر ان کو مارا جاتا تھا یا ان کو اوپر کہیں سے پھیک دیا جاتا تھا تو وہ تکلیف میں جب وہ چنگھارتے تھے تو چنگیز خان کو اچھا لگتا تھا تو ہاتھیوں کو اس لئے پھیکوا دیتا تھا کہ میں بیٹھا ہوں جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں ہم چاہ پی رہے ہیں تو ہم بولتے ہیں یار میوزیک لاؤ لٹرلی ایسے ایسے شہسک رہے ہیں جنہوں نے پہاڑ کے نیچے اپنی کرسیاں لگوایا اپنا ٹینٹ لگوایا اور اپنی سینہ کو بولا ہے کہ یہ سو ہاتھیوں کو اوپر لے کے جاؤ ایک ایک کر پھیکو وہ ہاتھی کو وہاں سے گراتے تھے جب ہاتھی نیچے گر کے چنگھارتا تھا تکلیف سے نا تو ان کو سکون ملتا تھا یہ انسان ہے یہ الگ تھریلیزر یہ یہ اپسیشن ہے جو بھی ہے لیکن آپ سوچو منگول تھا ہی ہے میں بول رہا ہوں سولہ ملین لوگ ہیں آج اس کے ڈی این اے کے ہر دو سو لوگوں میں ایک اس کا وہ ہے انسان ہے اس کی دردناک موت ہوئی یا نہیں ہوئی اس کی اس کی موت ہوئی اچھا اس میں چنگیز کان میں اور گوتم بدھ میں ایک عجیب سی سمانتہ ملی پڑھتے ڈھونڈتے یہ چنگیز کان کا شریر آج بھی ہم کو نئی مالوں میں کہاں ہے کیونکہ چنگیز کان بولتا تھا میری کوئی مورتی نہیں بنے گی میری کوئی فوٹو نہیں بنے گی اور اپنے سینہ کو بلا تھا جب میں مروں گا میں کوئی ایسی جگہ دفنا گیا اور کسی کو امد بتا نہ کبھی پتا ہی نہ چلے کیونکہ میں چاہتا نہیں کہ میری جیسا کوئی اور ہو جائے وہ جو مورتی اور تصویروں کے خلاف تھا وہ ایسی گوتم بدھ تھے گوتم بدھ مورتی پوچان کے خلاف تھے وہ بولتے تھے نرنکاری والا تھا کہ there's no shape and face to god آپ سوچئے کہ آج کی ریٹ میں پوری دنیا میں جس جس کی مورتیاں سب سے زیادہ بھکتی وہ گوتم بدھتے پوری دنیا میں اس ریکتی کی مورتی سب سے زیادہ خریدتے اور بیجتے ہیں لوگ جو بولتا تھا کہ مورتی مت لو مورتی کی پوچان مت کرو انہی کو آپ نے مورتی اڈال دیا اور دوسرا ہے چنگیز خان اس کی اتنی مورتیاں مورتیاں نہیں بنتی ہیں لیکن چنگیز خان کے بہت بڑے بڑے مورتیاں ابھی کئی دیشوں میں اور چنگیز خان کے مرنے کے بعد کچھ لوگ جو اس کے بہت قریبی تھے جو اس کو روز دیکھتے تھے انہوں نے چنگیز خان کی تصویر بنا ہی اور آج بھی آپ چنگیز خان لکھیں گے تو ایک چہرہ ہے جو دکھتا ہے تو اس کا بھی چہرہ آخر کار ہم نے بنائی لیا ہم نے چھوڑ آنی ہو سکا سر وہی ہے لوگ آپ کو بزنس بنائی لیتے ہیں جیسے Oh My God میں بتایا تھا نا وہ فرسٹ پارٹ میں کہ تمہیں بزنس بنا لیں گے اسی کی مورتی بنا دی تو یہ تو سر رہا ہی ہے ایک ہے ہٹلر جن کے بارے میں ویسے تو سب کو سب کچھ پتا ہے سب کو لگتا ہے لیکن ہٹلر کے بارے میں کچھ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں نکلیں ہو سکتا ہے کچھ کو پتا ہو لیکن کئیوں کو نہیں پتا ہو ہٹلر پیدا ہونے کے پہلے ہی ختم ہو جانے والا تھا ہٹلر کے فادر نے چار شادیاں کی تھی ہٹلر کی مدر اس شریر کو پیدا کرنے کے پہلے اب آرشن کے لئے گئی لیکن جب تک اس کو سمجھ میں آیا پرانے سمجھ کی بات ہے جب تک اس کو سمجھ میں آیا میں پریگننٹ ہوں اور وہ گئی اب آرشن کے لئے تو ڈاکٹرز بولے کہ اب آرشن ایک سمیں کے لئے اب آرشن نہیں ہو پاتا تو ڈاکٹر بولے نہیں اب آرشن نہیں ہو پائے گا اگر اب آرشن کر رہا ہو گے تو تمہاری جان کو خطرہ ہے اس لئے اس کا آرشن نہیں ہوا پھر وہ چار یا پانچ سال کا تھا تو ندی میں ڈوب جا رہا تھا ایک انجان آدمی اس کو لگ بھگ مر گیا تھا ایک انجان آدمی اس کو بچاک لے آیا آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ سیکنڈ ورل وار ہٹلر نے کرایا لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ ہٹلر فرسٹ ورل وار میں ایک سینک بن کے لڑا تھا اور ایک ایسا پل آیا تھا بٹر فلائی افیکٹ سمجھتے ہو بٹر فلائی افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ایک تتلی بھی پنک پھڑ پڑاتی ہے تو اس ایک جو ویو بناتی ہے وہ ویو آنے والے سمیں میں اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ دنیا کسی اور کونے میں سنامی آجائے ہر چیز کی شروعات تو کسی ایک چیز سے ہوتی ہے نا وہ بات ہے جس کو ڈومینوز افیکٹ بولتے ہیں رپل افیکٹ بولتے ہیں تو اس سمیں جو گولیاں بنتی تھیں اس میں جو بارود بھراتا تھا بارود میں نمی نہیں ہونی چاہیے اگر بارود میں نمی ہو جاتی ہے تو بارود پھٹتا نہیں ہے بارود میں نمی بالکل نہیں ہو سکتی ہے ہٹلر کے سامنے ایک امریکی سینک گن لے کے کھڑا تھا ہٹلر گھایا لاؤستا میں باتا تھا فسٹ ورل وار کی بات ہے اور وہ بندہ گولی چلایا وہ گولی اس کی چلی نہیں تو اس کے دماغ میں شاید جیزس چاہتے ہیں کہ یہ جیویت رہے اس نے اس جرمن سینک کو چھوڑ دیا پھر بعد میں ہٹلر ایڈمیٹ ہوا ہٹلر کو جب ہوش آئے تو پتا چلا کہ جرمنی ورل وار ہار گئی ہے اور تب وہ شروعات کیا تیاری شروع کیا ورل وار ٹو کی سیکنڈ ورل وار میں جب پوری دنیا نے ہٹلر کا چہرہ دیکھا تو یہ امریکی سینک جس نے اس کو چھوڑا تھا اس نے بلا یہ تو وہی ہے یہ تو وہی لڑکا ہے جس کو میں نے چھوڑ دیا تھا آپ سوچو وہ اس دن مر جاتا تو سیکنڈ ورل وار نہیں ہوتا وہ ایک گولی کیوں نہیں چلی تھی لوگ ایسا بولتے ہیں کہ جس فیکٹری میں بارود تیار ہو رہا تھا گولیاں بن رہی تھی اس سمیں گولیاں ہاتھ سے بنتے تھی بھرا جاتا تھا ایک ایسے سے اس کو ٹائٹ کیا جاتا تھا اب بنت کیا جاتا وہاں پہ جو کاریگر جو کرمچاری جو لیبر کام کر رہا تھا اس کی پسینے کی بوند گری تھی ایک چھوٹے سے بارود کی ٹکڑے میں آپ سوچو کہ ون این ام ملین چانسز میں یہ ہوا تھا کہ وہ بارود کا ٹکڑا جس گولی میں گیا ہجاروں لاکھوں گولیاں بن رہی تھی وہ بارود کا ٹکڑا جس گولی میں گیا وہ گولی اتنے سو سولجرز میں جس سولجر کے ہاتھ میں گئی اس سولجر کے پاس جو دو سو چار سو پانچ سو گولی آتی ہیں اس میں وہ ایک گولی جب وہاں پسی تھی تو سامنے ہٹلر کھڑا تھا اور وہ نہیں چلی ایک پسینے کے بوند کے قارن ہٹلر کا جیون بچ گیا تھا جس کے قارن سیکنڈ ورڈ وار ہوا اور اس کے بعد تو دی ورڈ نوز ووٹ ہاپنڈ تو ایسی ہٹلر بہت کمزور دل کا آدمی تھا بہت ڈرتا تھا لیکن جب آخری آخری سمیں آتا ہے نا کسی کا بھی تو آپ کو ویٹ ٹائم موت سے آپ کا ڈر گھٹتا جاتا ہے جیسے جیسے آپ اب وہ پورے دن تو موت میں رہتا تھا ہر دن اس کے پاس آنکڑے آتے تھے کہ آج کتنے مار دیئے تو ایک ایسا سمیں آیا تھا کہ برلین اس کا راجت ہے برلین was the capital of Germany برلین کے اندر ایک بانکر کے اندر وہ چھوپا تھا اور برلین کو سارے الائٹ فورسے سب طرف سے گھر لیا تھے چاروں طرف سے گھر لیا تھے تو اس کے سب کمانڈرس وغیرہ آئے ایک دم تنزد لیفٹیننٹس ہیے وہ بلے سار ہم چاروں طرف سے گھر گیا چاروں طرف سے گھر گیا آپ کو تھا ہٹلر کیا بولا تھا ہٹلر مسکر آیا تھا بولا تھا یہ تو خوش خبری ہے لوگ بولے مطلب بولے مطلب اب نشانہ لگانا پڑے گا کہیں پہ بھی چلاو کہ دشمن ہی مرے گا چلاو سب طرف گولی چلاو یہ بولنے کے بعد وہ اپنے لوگوں کو لگانے بعد اس کے ایک یا دو دن بعد وہ ایوہ سے شادی کیا تھا آپ کو معلوم ہے ہٹلر کو جس لڑکی سے سب سے پہلے پیار ہوا تھا وہ خود یہودی تھی جیوز تھی اور پھر بعد میں جیوز کے ہی اگنش وہ اتنا بڑا ہولوکاست کیا تکڑا ہی برے کپ ہوا مطلب زیادہ ہی تکڑا ہوں گے تکڑا ہی بدلہ لی آگیا ہے ہاں خیر ہمیں بات کرتے کرتے ہمیں اس پہ حس دینے لیکن بہت ویبت سے ہے وہ صحیح بات میرے کو تو اس وجہ سے آج بھی اسرائیل کے طرف میری سمپتھی بنی ہوئے ابھی بھی جو ہو رہا ہے وہ ابھی چنگیز خان کی بات کر رہے تھا آپ کو معلوم ہے میں اسرائیل مرد میں کوئی ایران یاد آگیا ایران کی آبادی پچیس لاکھ تھی جب چنگیز خان اپنی سینہ کے ساتھ ایران میں گھسا تھا جب چنگیز خان ایران سے نکلا نا تو وہ پچیس لاکھ گھٹ کے دھائی لاکھ بچے تھے پورا ایران صاف کر دیا تھا وہ آدمی دھائی لاکھ لوگ بچے تھے وہ بچ گئے تھے جو چھپ گئے تھے یا جو انجورٹ تھے جن کو انہوں نے یہ مان کے چھوڑ دیا کہ وہ مر جائیں گے وہ آبادی تھی دھائی لاکھ لوگ تو آپ سوچو کہ اگر چنگیز خان جیسا آدمی ہیٹلر کے زمانے میں پیدا ہو جاتا تو دنیا ختم ہا جاتی صحیح میں صحیح یہ تو اللہ کی وہ ہے تھریل کی بندے مارے گے اور بندے ہی نہیں جانور وانور سمال سب مار دیں گے اللہ کی دہشت پہلائی صحیح یہ صحیح اس پوڈگاست کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں ورنہ آپ کے ساتھ تو آپ اتنے اچھے سٹوری ٹیلر ہیں اور آپ جس طریقے سے بولتے ہیں ناریٹ کرتے ہیں تو مزا آتا ڈائم کا پتہ ہی نہیں چلتا بہت دیوریشن کو دیکھتے ہمیں یہ پوڈگاست ختم کرنا پڑے گا آپ کے ساتھ ہمیں پھر سے مزا آگیا ہندو میتھولوجی ہو یا پھر ہسٹری ہو آپ کے ساتھ تو کسی وٹا پہ بات کر سکتے ہیں ہم روکی نہیں سکتے ہیں دیوریشن کو دیکھتے ہوئے ہم پھر سے آجائیں 100% لیکن اس کے لئے آپ کو نئی بک لکھیں نہیں بڑے گی بلکل اس سال جو دو کتابیں آ رہی ہیں اس کے بعد میری جو اگلی کتاب اگلے سال ریلیز ہو رہی ہے اس کا نام ہے The Other Indian اب اسے بتا کے جا رہا ہوں آپ کو وہ ایک پولٹیکل سائنس فکشن ہے پہلا جو میں نے لکھا تھا اس کو لوگوں نے میتھولوجیکل سائنس فکشن بولا اب جو ہے وہ ہسٹوریکل فکشن ہے اور اب میں تیسری بار ایک نئے جانر پہ کام کر رہا ہوں جس پہ کوئی نہیں لکھنا چاہتا ہے ایسا کوئی جانر شاید بنا نہیں ہوگا یا میں اپنے من کی اوپج ہے اس کا جانر ہے پولٹیکل سائنس فکشن اور اس کے بھی رائٹس بک چکے اس پہ بھی فلم بر ابھی ملا آپ کونسپٹ آتے ہیں پروڈیوسر ڈائریکٹر کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کونسپٹ آ چکا ہے میں تو لکھ رہا ہوں تمہیں بنانی ہے تو خریدو تم ساتھ دو نا ساتھ میرے کو ہے کنوکشن میں تو کر رہا ہوں میں تو لکھ رہا ہوں اور تمہیں اگر بنانی ہے تو پھر بھائی رائٹس کھری دو پہلے پیگوین نے اس کے پبلشنگ رائٹ لے چکا ہے پیگوین نے اس کے پبلشنگ رائٹ لے چکا ہے اور ایک پروڈیوسر ہے جنہوں نے اس کے بھی ویجوال رائٹ لے چکے ہیں تو وہ کتاب چھب بھی پیگوین سے دی ہے پھر سے اور ایک نئے پروڈیوسر ہے اس کی بھی سٹوری بتانے اور اس کے پیچھے کہانی بتانے ہمیں جواب پاؤں گے نیکس ٹائن میرے خیال جو آپ نے لاشٹ ٹائم ڈسکس کری دی آپ کو مزہ آ جائے ہو سن کے تو دوستو ختم کرتے ہیں اس پوڈکاسٹ کو اکشت سر کو آپ فالو کر لیجئے انسٹاگرام پر سر کا انسٹاگرام یہاں رہا تھا جہاں پر جا کر آپ کو سر کی بک سے جوڑی اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی سر آپ پورے انڈیا میں ایک یگیا بھی کر رہے ہو اس سے ریلیٹڈ اس کے بارے میں بتاؤ یار ایسا ہے کہ ہمارے دھرم کی رکشہ کے لیے بہت سارے لوگ اپنی جان دیے اور صرف لڑک کے یا رکشہ کے لیے نہیں ہر وہ وقتی جو ہندو پدرتی سے اپنا پورا جیون ویابن کر کے اپنا شریر چھوڑا ہے تو ناغہ سادووں کے بارے میں پڑھتے پڑھتے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں تو میں اور میری ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک یگیا کریں گے آدھی گروہ شنکر اچارے کا ایک بہت پوراں ایک مندر ہے کشمیر میں تو ہمارا یگیا شروع ہو رہا ہے کشمیر سے کشمیر سے ہم آئیں گے اتراکھنڈ اتراکھنڈ میں رشی کے شہری دوار میں کہیں کریں گے اس سے نیچے آپ آجائیے اتر پردیش اتر پردیش میں بنارس اور رائے ادھیا دونوں میں یگیا کریں گے اس کے نیچے آپ اس کے بغل میں آپ بیہار آجائیے بیہار میں گیا میں کریں گے بدھ کی دھرتی پہ پھر مدی پردیش میں اجائین میں مہاکالیشور اس کے بعد گجرات میں دوارکہ پھر مہاراست میں ناسک اور اس کے نیچے رامیشور اور پھر کوچین میں پھر ایک آدھی گروہ شنکر اچارے کا مندر تو ہم آدھی گروہ شنکر اچارے جنہوں نے ناغہ سادھوں کو کسریجن کیا تھا ان کے مندر سے شروع کر کے ان کے مندر میں ختم کر کے یہ دس گیارہ شہروں میں بہت بڑے لیول پر ایک یگیا ہو رہا ہے اور وہ یگیا ہے ان سارے ناغہ سادھوں کو اور جتنے لوگ بھی دھرم کے لئے کھڑے رہے ہیں ان سب کی آتما کی شانتی اور موکش پرابتی کے تو یہ اس کا کھا رہا ہے بہت اچھی سوچ ہے سر اور اس سے جوڑی ڈیٹیلز بھی ہم لوگوں کو دے دیں گے سر آپ اپنے انسٹاگرام پہ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے سیدھی سیدھی ڈیٹیل یہ بھائی کہ وہ انسٹاگرام پہ سب ڈلتا رہے گا جب جب میں آپ کے شہر آؤں اس یگے میں آنا فری ہے آپ آئیے مجھ سے ملیے میرے ساتھ بیٹھ کیا ہوتی دیجئے پنڈیتوں سے ملیے اپنا پیسے ویسے کی بات نہیں ہو رہی ہے کوئی یوگدان میں نہ پیسہ چاہیے اور نہ ہم کچھ دیں گے نہ آپ کچھ دیں گے لیکن آ کے آپ اپنی شردھانجلی ضرور دیجئے میں کس دن میرا یگے کون سے شہر میں پہنچ رہا ہے وہ سب کی ڈیٹیل میرے انسٹاگرام پہ لگا دار ڈلتی رہے گی پوڈکاسٹ کو بھی آپ شیئر ضرور کریں اور اس پوڈکاسٹ میں جتنی بھی بکس کا ذکر ہوا تھا سب ہی اس کے لنکس نیچے ڈسکرپشن میں موجودگار آپ خریدنا چاہتے ہیں تو بھائی ضرور جائیں اور پڑھیں اور آنند لیں اور that is it دناغہ واریرز تا ضرور پڑھیں اس کا سپسے ٹاپ پہ لگا دیں گے تائس کو ریلیز ہو رہی ہے بک ریلیز ہو چکی ہے اب تو ڈسکرپشن میں لنک ایک اور چیز میری ٹیم نے بولا تھا کہ آپ بول دیجے گا وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے بہت سارے لوگ میرے سے پرسنلی ملنا بات کرنا چاہتے ہیں کچھ رائٹر بننا چاہتے ہیں کچھ اپنے جیون سے ریلیٹی کچھ سیکھنا سامنا چاہتے ہیں تو ہم نے ابھی ایک کمیونٹی فارم کی ہے جس کا نام ہے NFA NFA کا فل فارم ہے Not For All اور ابھی فیلال فرسٹ فیز میں ہم لوگ ہر سٹیٹ سے صرف پانچ سو لوگ ہی لے رہے ہیں کہ ہم ابھی اتہ ہی سمال پائیں گے تو جیسے اتر پردیش کی آبادی کچھ چوبیس کروڑ لوگ ہیں چوبیس کروڑ لوگوں میں سے میں صرف پانچ سو لوگ ہی فرسٹ کم فرسٹ سوڑ ہے تو میرے لینک ان بائیو بولتے ہیں تو میرے لینک ان بائیو میں انسٹاگرائم پہ آپ کو اس کا ڈیٹیل مل جائے گا آئیے میمبر بنیے تو آپ مجھ سے ڈیریکٹلی بات کر سکتے ہیں اور ہم بارہ مہنے میں بارہ الگ الگ لائن کے سپیکرز کو ڈیریکٹر کو پرڈیوسر کو تانترک کو ان کو لا رہے ہیں جو آپ کے ساتھ زوم کال پہ سب مطلب پوری کمیونٹی سے وہ اپنا جو بھی ایکسپیرینس ہے وہ ساجہ کریں گے اور ساتھ میں آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے تو ہر مہنے ایک بار آپ کی میرے سے ملاقات ہوگی اور ایک سرپرائز سپیکر ہر مہنے آپ سے ملنے آگا اس کے لاؤر بھی بینیفٹ سے جیسے ایک لاکھ سے زیادہ بک میں ایڈیشنل ڈسکاؤنٹ بہت ہیوی ڈسکاؤنٹس مل رہے ہیں اور ہم اور بہت سارے ٹائے اپس کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے تو ہر سٹیٹ سے پانچ سو لوگ جڑ رہے ہیں نوٹ فر آل نام ہے شورٹ فر میں ان افہ تو میرے لنک ان بھائیو میں جا کے آپ لوگ اس کا ممبر چاہیں تو جلدی سے بن جائی نہیں تو جیسی پانچ سو جی سٹیٹ میں ہوں گے اس سٹیٹ کا دروازہ بند آسم چلیے پوڈگا سب اب فائنلی ختم کرتے ہیں ورنہ اور باتیں بڑھتی رہیں گی ہم کو بھی آپ سبسکرائب کرتے ہیں ہم آپ کے لئے ایسی مزدار پوڈگاست لاتے رہیں گے till then that is it bye bye see you bye bye